اسلام علیکم مضمون کھیلے کرے سیخے میں آج ہم سبب پڑھنے جا رہے ہیں مہارت و مبلی سرگرمی مہارت یعنی کاغذ کے ذریعے رنگین کاغذ رنگین پیپر کے ذریعے کارامت خوبصورت اور سجاوٹ کی چیزیں بنانا جیسا کہ ہم نے سبب میں پڑھا کہ پہلے حصے میں ہم نے ایک خوبصورت کندل بنایا تصویروں کے ذریعے ہم نے اس کو پڑھا آج ہم اس کو یہاں پر ویڈیو کے ذریعے کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک پیپر لیا ہے رنگین پیپر ہمارے پاس میں سٹیبلر ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی پٹی کو کٹ کر دیں ہے یہ پٹی کو ہم نے کٹ کر دیا اب اس کو ہم اس کے بیچ میں سے اس کو موڑ دیں گے یہ ہم نے اس کو بیچ میں سے موڑ دیا اب ہم یہاں پہ ایک لکیر بنائیں گے اس کے لئے پینسل کی مدد سے ہم نے اس لکیر کو کیوں بنایا ہے آپ کو ابھی پتہ چلی جائے گا ہم نے یہاں پہ ایک لکیر بنائیا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس کی پٹیا کٹنا ہے یہاں سے تو یاد رہے پورا نہیں کٹنا ہے لکیر تک ہی کٹنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں پٹھیوں کو ہمیں پٹھیوں کو آہستہ سے کٹیں گے تاکہ آپ کو بھی نہ لگے اور کاغذ بھی ہمارا زیادہ نہ کٹ جائے اس طریقے سے ہم نے یہ پٹیوں کو اس طریقے سے ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو کھولیں گے سب کو نظر آ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس طریقے سے یہاں پہ اس کے اوپر جو ایک ہم نے لائن چھوٹی تھی جس کو ہم کولر کہے گے کندل کی وہاں پہ ہم اسٹیپلر لگا دیں گے اور ایک نیچے لگائے گے اس طریقے سے یہ ہمارا خوبصورت کندل بن گئے اب ہم یہاں پہ اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کوئی رنگ لگا سکتے ہیں یا پھر ہم نیچے بھی اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم لگا سکتے ہیں اب اس کو پکڑنے کے لیے ہم ایک اوپر یہ جو ہم نے پٹی پہلے کاٹی تھی اس کو یہاں پہ جوڑ دیں گے اس اسٹیپلر کی مدد سے تو بچوں یہ ہمارا بن گیا ایک خوبصورت کندل آپ اسے دیوالی کے موقع پر یہ اپنے گھر کی شادی بیعہ کے موقع پر گھر کی سجاوٹ کے لیے یا اسکول کے پرگرام کے موقع پر آپ سجاوٹ کے لیے بنا سکتے ہیں لگ رہا ہے نا خوبصورت تو آپ اسے ٹرائے کھیجئے شکریہ